لیکن اس میں خامیہ ہماری تھی وہ جو جتنی بھی ٹرریسٹ آرگنیزیشن تھی ان کی سرپرستی کرتے تھے میں اب ان کا نام تو نہیں لے سکتا بلکل وہ سرپرستی کرتے تھے انہوں نے زبردستی سرپرستی ختم انڈیا نہیں کر انڈیا بہت زیادہ پاکستان میں فنڈنگ کرتا ہے ٹھیک ہے نا مطلب یہ ہر جگہ پہ ہے لیکن ہمارے ہی کانٹری ملک میں اس قسم کے ایکٹیوٹیز نہیں ہیں پھر اسامہ بن لادن یہاں سے کیسے پایا گیا لیکن ایسا کوئی نہیں لیکن بھارت کی وجہ سے یہ ہر وقت پروپو بھنڈا کیا جا رہا تھا ہر بندہ میڈیا پہ بھی ہے جہاں ہم نے دیکھنا ہی نہیں چاہتا کہ ہم ایک سٹیبل ملک بن چکے ہم ترقی کر سکے ہم نے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ سٹیبل کانٹری بنے جی جی ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہم کو نہیں گوارا گئے کیونکہ وہ جب سے پاکستان بنا ہو وہ ہم کے خلاف ہی کوئی نہ کوئی ایسا کاروائی کرتے رہتے ہیں کبھی فغانستان کے ہو جاتے ہیں کبھی بلوچستان میں کاروائی کروا دیتے ہیں کیا لگتا ہے کہ گریلی سے نکل پائیں گے ہم مجھے نہیں لگتا کہ ہم نکل پائیں گے جیسے یہ سیاستدانوں کا جگڑا آپس میں چل رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اسلام علیکم نمستہ سریعاقال میں ہوں سوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج میں جس ٹاپک پر ویڈیو رکارڈ کرنے جا رہا ہوں وہ ٹاپک یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان فی ٹی ایف کی گریلیسٹ میں موجود ہے گریلیسٹ سے نکل جائیں گے پاکستان کی عوام سے یہ بات کروں گا کہ جو موجودہ ہمارے حالات ہیں جو انٹرنیشنل ایمیج ہمارا اس ٹائم پہ ہے پوری دنیا میں اور اسے دیکھتے ہوئے ریسنٹلی جو جو بائیڈن نے سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستانی دا ڈینجریس کنٹری تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا ہم اس بار بھی ایف ای ٹی ایف کی گریلیسٹ سے نکل پائیں گے یا نہیں اگر نکل پائیں گے تو کیا اس کے اندر ہمارا اپنا کوئی رول ہوگا اور اگر نہیں نکل پاتے تو کیا اس کے اندر ہماری اپنی خامی ہوگی کہ یا ہم ہمیشہ کی دفعہ پھر یہی بلیم کریں گے کہ انڈیا کی وجہ سے ہم ایف ای ٹی ایف کی گریلیسٹ سے نہیں نکل پائیں پاکستان کی عوام سے جانیں گے کہ ایف ای ٹی ایف کی گریلیسٹ میں رہنے کی مین ریزن کیا ہے ہماری اپنی خامیہ ہیں یا انڈیا کا کوئی رول ہے پاکستان کی اوام اس بارے میں کیا رائے دیتی ہے جانے کے عوام سے اور جو میری پرسنل اوپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاس میں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ملتے ہیں ویڈیو کے بعد اسلام علیکم وآلہیم السلام آپ کا نام شیخ محمد ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ صاحب آج جس ٹاپک پہ ویڈیو رکارٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تقریباً چار سال سے زیادہ ہو چکے ہیں ایف ای ٹی ایف کی گریلیس میں پاکستان مجود ہے اب کہا یہ جا رہا ہے پاکستان کو یہ امید ہے کہ اس ہفتے یعنی اب جو آنے والے دنوں میں ہم ایف ای ٹی ایف کی گریلیس سے نکل جائیں گے پہلے نمبر پہ تو یہ بتائیں جو سیچویشن ہماری چل رہی ہے جو انٹرنیشنل اسلام ہمارا ایمیج ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایف ای ٹی ایف کی گریلیس سے نکل جائیں گے ہم انشاءاللہ نکلیں گے ہر صورت میں نکلیں گے انشاءاللہ دیکھیں وہ تو ہر ایک کی خواہش ہے پاکستانی کی لیکن جو سیچویشن چال رہی ہے بھی ریسنٹلی جو امریکہ کے صدر نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ پاکستان ڈینجرس گنٹری ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹس کو دیکھتے ہوئے نکل پائیں گے نہیں ضرور نکلیں گے جی کیونکہ ایف ایف کی جتنی بھی شرائط تھی وہ ہم نے پوری کر دی ہوئی ہیں انہوں نے ہمیں واج لسٹ میں رکھا تھا دو تین مہینے کے لیے اس میں انہوں نے واج کیا انہوں نے اوکے کر دیا ہے کہ پاکستان کے جو ہم نے شرائط رکھی تھی انہوں نے فلفل کر دی گا تو اب انشاءاللہ نکلے گا ہر صورت میں نکلے گا ایف ای ٹی ایف کی گریلسٹ میں جانے کی وجہ کیا ہے ہماری اپنی خامیاں تھی کیا ہم ٹیرر کی وجہ سے گئے ہیں یا پھر کوئی انڈیا کی بھی بیج میں کوئی ہاتھ ہے آپ کو کچھ لگتا ہے اگر صحیح پوچھنا تو اس میں ہمارا اپنا قصور تھا بلکل ہمارا اپنا قصور تھا اس میں جو جتنے بھی زیادہ در کہا یہ جاتا ہے نا انڈیا کی وجہ سے چلے گے انڈیا نے یہ کر دیا انڈیا ایک وجہ ضرور ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہمارا عزلی دشمن ہے لیکن اس میں خامیہ ہماری تھی وہ جو جتنے بھی ٹیرررسٹ آرگنیزیشن تھی ان کی سرپرستی کرتے تھے میں اب ان کا نام تو نہیں لے سکتا بلکل وہ سرپرستی کرتے تھے انہوں نے زبردستی سرپرستی ختم کروای ہے اس وجہ سے جب ان کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ تمام جو تنظیمیں ہیں ان کے اوپر پبندی لگ گئی ہے ان کے فنڈنگ بند ہو گئی ہے تو اس طرح کہیں نہ کہیں ہم پشت پنائی کرتے تھے ہماری گورنمنٹ کی یا ہمارے آرگنیزیشن جو ہماری بڑے جو طاقتور حلق ہے جن کو کہتے ہیں وہ کرتے تھے ان کی سرپرستی کرتے تھے ان کی سرپرستی میں یہ جو تنظیمیں تھیں یہ اپنا کام کرتے تھے دیکھیں میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ ہم definitely اگر کوئی بھی country ڈریلیس میں جاتی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی اپنا بھی قصور ہوتا ہے ہم کیوں موٹھا کہ یہ ایسے اپنی غلطینی نوٹ کرتے اور یہ کہہ دیتے ہیں انڈیا کی وجہ سے انڈیا نے الزام لگا دیا زیادہ تر کہا جاتا ہے یہی کہا جاتا ہے بلکل یہی کہا جاتا ہے لیکن انڈیا میں نے کہا ایک وجہ ہے صحیح کچھ غلط ہوگا کچھ غلط ہوگا تو جو ہمارا حریف ہے اسے تو موقع ملے گا کہنے کا ہم غلط کریں گے ہم غلط کرتے تھے بلکل غلط کرتے تھے سرپرستی کرتے تھے فنڈنگ ہوتی تھی سرعام ہوتی تھی سب کو پتا تھا اسی وجہ سے انڈیا ہمارے ایکس پرائیم نیسٹر بھی اپنا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بول چکے ہیں کہ جی ہم فنڈنگ اپنے گھر کو اپنے گھر کو پہلے درست کریں پھر انڈیا کی بات کریں یہ ہے سینئر سیٹیزن پاکستان کے اور یہ ہے ہمارے یہاں کے ایڈوکیٹ جو جانتے ہیں کہ اپنی غلطیاں ہم دور کریں گے تو ہی ہمارا ایمیج انٹرنیشنلی بہتر ہوگا تو ہی ہم ایف ای ٹی ایف کی گریلی سے نکلیں گے بلکل وہ اب ہم نے کر لی ہیں سب نے کر لی طاقتور حل کے بھی سمجھ گئے ہیں کہ ہم انٹرنیشنلی بدنام ہو رہے ہیں لہذا وہ پیچھے اڑ گئے ہیں انہیں سمجھ لاکھ گیا کہ زیادہ دے گیا جو کام چال رہا تھا نہیں چلے گا اب ہمیں اپنے ایمیج اچھا کرنے کی ضرورت ہے بلکل اب کوئی چیز آپ چھپا نہیں سکتے اوپن ہو گیا سوشل میڈیا اوپر جو جو ہمارے جو کیا کہتے ہیں اوپر سے سیٹلائٹ کے ذریعے سب پتہ چل جاتا ہے ایک بھی آدمی جب سراد پار کرتا ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے وہ آپ کا آدمی جا رہا ہے تو یہاں سے اسامہ بن لادن پایا گیا ہمارے یہاں سے سب کچھ یہ دیکھیں اسامہ بن لادن اتنا بڑھا جو بھی تھا انٹرنیشنلی اسے ٹیرر کہا جاتا ہے امریکہ نے جس کو ٹیررڈیسٹ ڈیکلیئر کر دیا ہے وہ سمجھیں ٹیررڈیسٹ ہے آپ کو انٹرنیشنلی انٹرنیشنلی ایسے کسی کے لیے وہ اچھا کسی کے لیے برا وہ ہارے کی اپنی وہ اپنی اپنی تینکنگ ہے لیکن جس کو امریکہ نے کہہ دیا نا ٹیررڈیسٹ وہ ٹیررڈیسٹ ہے بہت شکریہ آپ سے بات کی بہت اچھا لگا لاس میں یہ بتائیں آگے فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب ہم گریلی سے اگر نکلتے ہیں امید یہی نکلیں گے آگے ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے یا دوبارہ انہی ایکٹیوٹیز میں انوال ہوں گے نہیں بہتر کریں گے بہتر کریں گے کیونکہ سب نے ریالائز کر لی ہے طاقتور حلقوں نے بھی سیاستانوں نے بھی سب نے ریالائز کر لی ہے اب ہم دوبارہ خراب ہو رہا ہے اب ٹھیک ہی ہوگا انشاءاللہ اب کوئی اس طرف جائے گا نہیں بہت شکر آپ کا نام جنیئے چیما ایڈوکیٹ ہے آج اس ٹاپک پر ویڈیو رکار کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابھی ایف ای ٹی ایف کا اجلاس ہونے والا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے پاکستان ایف ای ٹی ایف کی گریلی سے نکل جائے گا مجودہ جو صورتحال ہے انٹرنیشنلی جو ہمارا ایمیج بنا ہوا ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے پاکستان میں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایف ای ٹی ایف کی گریلی سے نکل پائیں گے دیکھیں کہ جی پہلے جو چار سال گورنمنٹ نے جو پہلی گورنمنٹ تھی اس نے بڑی ایکٹیوٹی کے ساتھ بڑی ایمپورومنٹ کے ساتھ اس نے کام کیا اور بڑی جفا جانی کے ساتھ کیا لیکن یہ ہے کہ اب اس میں انٹرنیشنل جتنی جو ہے طاقتیں شامل ہوتی ہیں اس میں ساری اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان نے پچھلی دفعہ ٹونٹی سکس میں ٹونٹی سیمنے سے ٹونٹی سکس ہم نے شرائط پوری کر دی تھی اور پھر بھی انہوں نے ہمیں ابزرویشن میں رکھ دیا تھا کہ جی ہم اگلے جلاس پہ فیصلہ کریں گے لیکن اب جو حالی میں سنیلیو آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہے امریکن نے سٹیٹمنٹ دیا ان کے صدر جو بائیڈن نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس کے حوالے سے می بھی وہ کنٹرڈیشن نے انہوں نے یہ ڈویلپ کیا ہے کہ یہ ڈینجر کنٹری ہے اور جو سٹیبلیٹی نہیں ہے سٹیبلیٹی نہیں ہے تو اس کے حوالے سے جو سنیلیو ہے ڈیفینڈلی اس میں ہماری سٹیبلیشمنٹ کا بہت اچھا رول ہے انہوں نے آگے بھی پاکستان کو جو نا چیزوں سے بچایا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس چیز سے لیکن یہ چیز ہمیں وہ ٹائم پھر گریس پیڈٹ دے دیں گے لیکن نکلیں گے نہیں کیونکہ اس میں انڈیا کی جو لابی ہے وہ بہت مین کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان میں ہمیشہ یہ ایف ای ٹی ایف کی جب بھی بات ہوتی ہے گریلیس کی جب بھی بات ہوتی ہے کہا یہ جاتا ہے انڈیا کی لابی انڈیا نے ہمارے اگینس یہ کرتی ہے آخر انڈیا ہمارے اگینس کرتا ہے کیوں ہے ہماری اپنی کوئی خامی نہیں مطلب انڈیا جھوٹ بولتا ہے کیا اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ آگے لیں پوری ایکنومیکلی دیکھیں امریکہ کی ان کے ساتھ ایکنومیکلی کنٹریکٹ ہے ورکنگ ہے مارک انٹرنیشنل مارکٹ ہے انڈیا کے پاس ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے انڈیا کے پاس اگر انٹرنیشنل مارکٹ ہے انڈیا اگر اپنی ورث رکھتا ہے تو وہ اپنے کام کی وجہ سے رکھتا ہے انہوں نے اپنی ورث بنائی ہے ایمپرویمنٹ ہے ان کی آئی ٹی کا تو ہم اپنے خامیوں پر کیوں نہیں دھیان دیتے ہم ہمیشہ الزام کیوں لگاتے لیکن اس میں یہ دیکھیں اس میں جو ہماری منجمنٹ ہے بسیکلی وہ جو بیروکیسی کے سنیلیوں سے نکل نہیں رہے وہ سٹینڈرڈز کے چکر میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں حضرت ہم لوگ وہی وہی لوگ ہم پاہر جا کے روپیز کام کر لیتے ہیں یہاں ہم کام کرنے کو تیار نہیں ہیں زبردست بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور مجھے بس لاسٹ میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ جن وجوہات کی وجہ سے ہمیں ایف ای ٹی ایف کی گریلیس میں ڈالا گیا کیا وہ واقعی وجوہات پاکستان میں موجود تھی یعنی وجوہات ان میں سے یہ تھی کہ یہ ٹیرٹ فنڈنگ ہوتی ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں بسیکلی جو ہمارا پاکستان ہے وہ ایک مین فوکل پوائنٹ پہ ہے اس میں چائنہ کا بڑا رول ہے چائنہ کی پارٹسپیشن ہمارے ساتھ بہت زیادہ سٹرانگ ریکمینڈیشن ہیں اور نیو ورڈ آرڈر کے پوائنٹ آ ویو سے یہ ان کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان کو ہم نے فسیلیٹیٹ کیا تو کل کوئی یہ کنسوشن بڑا سٹرانگ چائنہ پاکستان یہ بڑا سٹرانگ رشیہ جو ہے رشیہ کے ساتھ بلوک بن سکتا ہے تو ان کی یہ پوری کوشش ہے کہ پاکستان کو اکنومیکلی اور ویسے بھی انٹرنیشنی خراب رکھا جائے اور یہ ہمارے مرونے منت رہیں لیکن کیا ہم فنڈنگ نہیں کرتے آپ کو کیا لگتا ہے اس میں یہ انٹرنیشنل ایجنڈ ہیں آپ کو کیا حال ہے وہ دوسرے امریکن نہیں کرتے دنیا کی ساری جو جتنی بھی انڈیا نہیں کر انڈیا بہت زیادہ پاکستان میں فنڈنگ کرتا ہے یہ ہر جگہ پہ ہے لیکن ہماری کانٹری ملک میں اس قسم کے ایکٹیوٹیز نہیں ہیں پھر اسامہ بن لادن یہاں سے کیسے پایا گیا وہ بھی بڑا قریبی جو ہماری ایجنسیز کے پاس اس کے بارے میں تو ہم سنیلیو تو ہمیں نہیں اس کا اندازہ کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا ہے اس میں ہم کچھ پروپر نہیں کہہ کئی خامیاں ہیں ہماری یہ بات ہمیں ماننے کی ضرورت ہے لیکن اس طرح کی جو فنڈنگ ہے ہمارے پاس اس طرح کی ایکٹیوٹی آپ دیکھیں جتنی انجیوز آتی ہیں ان کے فنڈنگ ہے کیا قوز پاکستان آنے کا وہ اپنا انٹریسٹ واش کرتے ہیں ٹھیک ہے نا انٹرنیشنل جتنی آپ کے انجیوز ہیں اسلامباد میں آپ کے سارے انجیوز ساری بیٹھی ہوئی ہیں اور کسی بیس پہ ہی ہے نا ٹھیک ہے ہمارے ملک میں کیا ان کو کیا مطلب ڈیولپنٹ نہیں ہو پا رہی تو بیسیکلی ہمارے ملک میں یہ ایشوز ہی نہیں ہیں ہمارے ہمارے ایشوز ہوں ہم تو آگے بارڈر لائن پہ بیٹھے ہوئے ہیں باٹم لائن پہ بیٹھے ہیں غربت کے وجہ سے ٹھیک ہے نا ہم لوگوں پاس اتنا ٹائم ہو تو ہم مطلب اور کچھ کام نہ کر سکیں تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس حوالے سے بڑی دور اندیش ہوتی ہے وہ کبھی اس طرح کے ہمارے ایمج پاکستان کا ایمج ہم ڈیمیج نہیں کر سکتے کچھ بھی لیکن نہ چاہتے ہو بھی ہمارا ایمج کافی حد تک اسرائیل کا اس کے پارٹیسپیشن ہے انڈیا کی لوگی ہے اسرائیل کی پارٹیسپیشن اسرائیل بچاتے ہیں ہماری کوئی خامی نہیں اس میں یہ دیکھیں ہمارا انٹرنیشنلی سٹیٹ بینک دیکھیں ہمارا بڑا سٹرونگ ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ آپ نے جو منی لانڈرنگ ایکٹ ہے اس میں کتنی ہم نے پبندییں لگائیں ہیں اب آپ کسی بینک میں جاتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں ریزن بتائیں پیسے فنڈ نہیں سکتے ریزن کیا ریزن کے بغیر بھی کچھ کنٹریز ایسی ہیں انڈیا سے آپ کو پیسے لاجیکلی آئیں آئیں گے اسپلین کرنا پڑتا ہے کہ جناب یہ گفت ہے یہ برادر کے لیے بھائی کے لیے تو ہمارے رولز ہوا گئے بڑے سٹرونگ اتنے انڈیا کے سٹرونگ نہیں ہیں رول آپ جا کے دیکھیں نوٹ کریں جتنے سٹرونگ ہمارے فنڈنس تو اگر انڈیا میں اتنی خامی ہیں پھر بھی انڈیا اتنا بہتر کیوں ہوتا جا رہا ہے کیوں وہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں میرا صرف لاجیک یہ ہے دیکھیں یہ آپ سینئر ہیں ہمارے سے ہم چاہتے ہیں آپ کی جو رائے وہ آگے پونچائی جائیں دیکھیں ایکچولی یہ ہے کہ ان کی ایک تو مارکٹ بہت بڑی ہے ان کے پاس ٹھیک ہے ہمارے لوگ جتنے بھی ہمارے مطلب مطلب ہماری مینجمنٹ ہے یہ ہمارے پولیٹیشنز ہیں وہ ہمارے نئی مارکٹ ہمیں ڈھونڈتے نہیں ہیں مختلف کسیدی کنڈیشنز ہیں ہمارے پاس یہی تو وجہ نا کہ ہمارا ہمارا ٹرسٹ ہی نہیں ہمارے پہ شاید لوگ کرتے جو ہماری نہیں تو دنیا کی پانچمی چھہمی بڑی جو فیننشلی جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ فیننشلی کیا پراؤں ہمارا اس طرح ایکٹیوٹیز نہیں ہیں ہمیں زون نہیں پروائیڈ کیا جاتا ہمیں پروپر زون ہو مطلب ہے امریکہ میں یورپ میں ہمیں مارکٹ کی اسیس ہو ہمارے پہ تو اتنے ٹیکسیز ہیں کنڈیشنز بہت زیادہ نہ لگائی ہوئی ہیں اتنا کوٹہ ہے اس کوٹے سے زیادہ آپ کر نہیں سکتے اب بنگلہ دیش کیوں اپروو ہو ہے بنگلہ دیش میں نہیں ایف ایٹی ایٹ بنگلہ دیش میں نہیں ہے وہاں نہیں کوئی رول ادا کر رہا کیونکہ انہوں نے اپنی مارکٹ بھی ڈیویلپ کی اور انہوں نے ان کی کنڈیشن کے مطابق کام بھی کیا لیکن ان کو صرف یہاں ہمارے یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے فنانشن انسٹیوشنز ہیں اس میں سارے یہودی لابی بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور مطلب سارا ان کے لابی کی مطابق کام کیا جاتا ہے آئی ایم ایف ہے وہ آپ کے ساتھ ہے دوسرے سارے ہیں جب تک آپ کی انٹرنیشنلی فنڈنگ امپرووو نہیں ہوتی آپ کے ایسٹس امپرووو نہیں ہوتے آپ کو تو کریڈٹ دے کوئی نہیں دے گا کوئی ملک نہیں دے گا کریڈٹ ہمارا ایمیج انٹرنیشنلی تب ہی بہتر ہوگا جب ہمارے ریلیشن دوسرے کنٹریز کے ساتھ بہتر ہوں گے جب ہم دوسرے کنٹریز کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ ہم نے کوئی ایسا ملک دنیا کا نہیں جسے ان ٹونٹی سکس کنٹیشن پوری کیوں تو ایسے تو کئی کنٹری ہیں جو ایف ایٹی ایف میں آئی نہیں ہیں ہم تو آئے نہیں آپ تو آ چکے ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم ملیشن انڈونیشن جتنا بھی یہ ساروں نے مطلب اس چیز کو تعریف کیا بلکہ ایون ایف ایٹی ایڈ تو پریزیڈنٹ نے اس کا جو ان کا تھا مطلب پریزیڈنٹ تھا انہوں نے کہا جی کہ واقعی پاکستان نے ایمپروو بھی کیا اور انہوں نے انبیلیویبل کہا ہے کہ یہ چیزیں ایسے یہ کمپلیٹ مطلب ہم یقین نہیں آتا کہ تین جلیلوں نے کمپلیٹ کی ہیں تو اس میں اسٹیبلشمنٹ نے بہت رول ادا کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر کے آپ کی رائے تھی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور تائیے گا آئیے کسی اور سے بات کرتے ہیں شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام محمد یاسین گجر جی محمد یاسین گجر کیا کرتے ہیں میں ادھر سابق کلرکبار کا پریزیڈنٹ ہوں اور موجودہ جو سیشن کورٹ اور زلہ کچیری میں جو سکروٹری کی میٹی بنائی ہے جناب آنر ایبل صدر بار ملک عبدالستار صاحب نے اس کا میں سکروٹ نے چیرمن ہوں چیرمن ہے اچھا جیس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ہفتے میں یا کچھ دنوں میں نکل جائے گا یہ بتائیں جو سیچویشن ہماری چال رہی ہے جو ہماری کنڈیشن ہے انٹرنیشنل ایمیج ہے اس ٹائم پہ کومس ریبل نہیں ہے اور ایمیج خراب ہے کیا لگتا ہے کہ گریلی سے نکل پائیں گے ہم مجھے نہیں لگتا کہ ہم نکل پائیں گے جیسے سیاستدانوں کا جگڑا اپس میں چل رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے مشترکہ علامی اگر سارے سیاستدان جاری کریں یونٹی ہو ہماری قوم کے اندر ہم بسیت قوم بن کر اوپ رہے تو پھر میں یقین رکھ سکتا ہوں کہ ہم گریلی سے باہر نکل سکتے ہیں یہ بتائیں کہ وجہ کیا ہے کیا ہماری اپنی خامیاں تھی جس کی وجہ سے ہم چار سال سے زائد گریلیسٹ میں رہے ہیں یا پھر کوئی اور اکثر ہمارے یہاں پہ ہمارے میڈیا میں یہ کہا جاتا ہے انڈیا کی وجہ سے ہم گریلیسٹ میں انڈیا نے ہمیں گریلیسٹ میں ڈلوایا کیا انڈیا کا ہاتھ ہے یا ہماری اپنی خامیاں نہیں انڈیا انڈیا کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اصل کمی ہمارے اپنے اندر ہے جو ہمارے سیاست دین ہیں جو ہمارا روپیہ باہر لے گئے ہیں جو انہوں نے باہر میں بیرونے ملک جا کر زیادہ دیں بنا لی ہیں جو فنڈنگ ہوئی ہیں ایسے جب معاملات انٹرنیشنل ایشو میں آئیں گے انٹرنیشنل لیول پہ جب یہ ماری بدنامی ہوگی اس کے بعد یہ پرابلہ مار رہی ہے کہ ہم گریلیسٹ سے نکل نہیں رہے تو انڈیا کو کیوں کہ سوروار ہم کے ہلوات بار بار کہتے ہیں ہماری میڈیا یا ہمارے جو ان سے اوپر ہیں سینئر پالیٹیشنز وہ کیوں کہتے ہیں انڈیا ایسے اگر لیٹس پوز انڈیا نے ہمیں گریلیسٹ میں ڈلوایا تو ہم انڈیا کو کیوں نہیں ڈلوا سکے وہ ہماری خارجہ پالیسی میں کمی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی قوم جو ہے نا وہ کمزور ہے اور ہماری خارجہ جو سسٹم ہے خارجہ پالیسی کا وہ مضبوط ہونا چاہیے انڈیا ہمارا درینہ دشمن ہے وہ ہر پلیٹ پارم پر ہماری مخالفت کرتا ہے اور اس لیے کرتا ہے اسے لیٹس پوز مان لیتے ہیں میں تو دشمن نہیں مانتا میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں جہاں پہ جس کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے وہ اپنا فائدہ اٹھائے گا ہم موقع دیں گے تو ہی وہ ایسا کرے گا لیٹس پوز وہ ہمارا دشمن ہے تو ہم نے کچھ ایسا کیا تو اسے فائدہ ملا وہ فائدہ اس لیے وہ اٹھا رہا ہے کہ ہمارا سلوک نہیں ہے ہم بامی مشترکہ علامیانی کو جاری کر سکے ہمارا سیاست درم بٹے ہوئے ہیں ہمارا سسٹم بٹا ہوا ہے ہم سب اپنے ذاتی مسئلوں میں گلجے ہوئے ہیں گریل اس میں جانے کی جو مین ریزن بتائی جاتی تھی انٹرنیشنلی وہ یہ تھی کہ جی یہاں پر جو ٹیرریسٹ آرگنیزیشن ہے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے یا انہیں یہاں پر پناہ دی جاتی ہے آپ کو لگتا ہے ایسا تھا اور اگر تھا تو آپ رہا ہے یا نہیں نہیں ہمارے ملک میں کوئی ایسی ٹیرریسٹ سسٹم نہیں ہے ہم آمن پسند لوگ ہیں آمن پسند مسلمان ہیں نہیں بھی آرگنیزیشن یہاں پر کام نہیں تھی دشت کر دی گیا کوئی پاکستان میں کوئی سسٹم نہیں ہے اس وقت نہیں پہلے تھوڑا بہت تھا وہ وانہ وزیرستان میں پنجاب میں تو پہلے بھی نہیں تھا پنجاب بالکل کریر ہے سندھ بالکل کریر ہے اگر تھوڑا بہتا ادھر ہے تو وہ کوئی ایسی طرح مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ ایسا دشت کر دی گیا کوئی سسٹم ہمارے ملک میں اچھا رول ادا کیا حکومت بنانے میں اچھے طریقے سے کامیاب ہوئے الیکشن منصفانہ ہوا الیکشن منصفانہ ہوا دوہزار تئیس میں تو پھر ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم بصیت قوم انشاءاللہ ایسا گریلی سے نکل جائیں گے اور اس میں آپ کو نہیں لگتا ہماری فارن پولیسیز کا بھی کافی رول ہوتا ہے ہاں فارن پولیسیز کا تو بہت زیادہ رول ہوتا ہے اگر فارن پولیسی اچھے طریقے سے ہم بنائیں گے تو تب ہی نا جی تب ہی ہم بنا سکتے ہیں جب ہمارے ملک کے اندر منصفانہ الیکشن ہوگا اور ایک استحکام آئے گا جب تک ادم استحکام رہے گا اگر الیکشن منصفانہ نہ ہوا ادم استحکام ہوا تو پھر نہیں ہو سکتا یہ جب تک سٹیبلیٹی کنٹری کے اندر نہیں آئے گی تب تک ہم اپنا ایمیج انٹرنیشنلی بہتر نہیں کر سکیں گے اور جب ہم فارن پولیسی کو بہتر بنائیں گے اپنے ریلیشن دوسرے کنٹری چاہے انڈیا ہو چاہے کوئی بھی کنٹری اس کے ساتھ اپنے ریلیشن بہتر کریں گے تو ہی ہمارا ایمیج انٹرنیشنلی بہتر ہوگا بہت شکریہ بہت اچھا لگا اسلام علیکم آپ کا نام تیب حسین تیب حسین آج اس ٹاپک پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ شاید ایف ای ٹی ایف کی گریلی سے جلد ہی نکل جائے گا کیا لگتا ہے کہ ہم جو مجودہ ہماری سیچویشن ہے جو انٹرنیشنل ہمارا ایمیج بنا ہے ہم ایف ای ٹی ایف کی گریلی سے نکل پائیں گے جی انشاءاللہ جو بھی گورنمنٹ نے کام کیا نا اب تک تقریباً کافی جو جو بھی انہوں نے ڈمانڈ کی تھی ایف ای ٹی ایف نے جو بھی ان کی ڈمانڈ تھی جو شرائط تھی وہ تقریباً مکمل ہو چکی تھی ایک آدھی رہتی تھی وہ بھی تقریباً مکمل ہو گیا تو اس کے علاوہ تو آپ تو ہوئی نہیں سکتا کہ یہ نہ ہوگی گریلی سے نہ نکلا جائے یہ تو اب جو بھی یہ دبائی ہوگا کہ کہ نہ رہنے دیا جائے گی ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں چار سال سے زائد کا عرصہ ہم ایف ای ٹی ایف کی گریلی اس میں رہے ہیں اس کی کیا وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ ملک کے حالات ہی کوئی اس طرح کی کار دیا تھے کہ منی لانڈنگ اتنی ہو رہی تھی اور فارنگ فنڈنگ ہو رہی تھی اس کے علاوہ جو ایک الزام تھا کہ ٹیراریسٹ جو آرگنیزش یہ بھی تھا کہ لوگ جو تھے دیشت گردی کیا مامنت کرتے ہیں لیکن ایسا کوئی نہیں لیکن بھارت کی وجہ سے یہ ہر وقت پروپو بھنڈا کیا جا رہا تھا ہر بندہ میڈیا پہ بھی ہے ہم ایک سٹیبل ملک بن چکے ہم ترقی کر سکے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ سٹیبل کنٹری بنے جی جی ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہم کو نہیں گوارا کیوں کہ وہ جب سے پاکستان بنا ہو ہم کے خلاف ہی کوئی نہ کوئی ایسا کاروائی کرتے رہتے ہیں کبھی فغانستان کے ہو جاتے ہیں کبھی بلوچستان میں کاروائی کروا دیتے ہیں کبھی یہ حالات باؤنڈری آپ کا کہنے کا ملعب ہے انڈیا کی وجہ سے ہم اس طرح کے کنڈیشن میں آتے ہیں تو دنیا جو دیکھ رہی ہے جنہوں نے ہمیں ایف ای ٹی ایف کی گریل اس میں ڈال لیا ہے تو انہیں نہیں پتا چلتا ہمیں اگر آپ کو پتا چال گیا مجھے ملعب آپ جیسے عام انسان کو پتا چال گیا جی انڈیا ایسا کار رہا ہے مجھے یہ بتائیں تو انہیں نہیں پتا چلتا کہ انڈیا یہ کہ آج کل جو دور جا رہا ہے اس میں پارٹرنشپ چال رہے تھے ریلیشنشپ ہوتی ہے کہ لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں سمیگری کرتا ہوں اور دباؤ اس لیے نہیں اس کو اوپر ڈال دے کیونکہ اس کے ہر ملک کے اس کے اوپر جو ہوتے ہیں ان کے اپنے مطالبات ہوتے ہیں بیزنس ہوتا ہے جو بھی وہ ریلیشنشپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس سے پریشر نہیں ڈال دے مان لیا ایک منٹ کے لیے آپ کی بات مان لیا ان کے ہر ملک کے ساتھ ریلیشن اچھے ہیں کیوں نہیں اچھے ہوتے دوسری کنٹریز کے ساتھ یہ بھی سوچنے والی بات ہے بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہماری خامی ہیں یہ تو بات ہے کہ ہمارا جو بھی ایک جو ان کا وہ خود ہی کہتے ہیں کہ بھارت میں نے تو اتنی دوتی نہیں چینجی جتنی ان کے وزیراعظم چینج ہوگے اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں ان کا اندرانگادی نے کہا کہ ہم نے تو اتنی دوتی نہیں چینج جتنی انہوں نے وزیراعظم چینج کر دی اس میں کوئی جوٹ ہے دیکھ رہے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کو بھی پتا چال رہا ہے کہ ان کے اوپر جو حالات ہے عوام کا کوئی اپنا اعتماد ہی نہیں ہے کوئی ایسا کمرانوں پر اعتماد نہیں ہے اور جو بھی آتا ہے اور پلاننگ کے طرح آجاتا ہے باہر سے بٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں اس کا ملک کہیں نہ کہیں ہماری اپنی خامیہ ہیں ہماری اپنی غلطیاں میں چاہیے کہ آپس میں عوام میں اتحاد پیدا کرے اور آپس میں رہے کے ملک کو ترقی کی طرف غام دن کرتے ہیں یونائٹیڈ ہوں گے تو آگے ہم ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے مجھے یہ بتائیں جن وجہات کی وجہ سے ہمیں ایف ای ٹی ایف کی گریل اس میں ڈالا گیا تھا منی لانڈرنگ یا اس کے علاوہ یہ ٹیرر فنڈنگ کی وجہ سے خاص طور پر کہ ٹیرر آرگنیزیشنز یہاں پہ کام کرتی ہیں یا جن کو سپورٹ کیا جاتا کہا یہ گیا الزام یہ لگائے گے آپ کو لگتا ہے ایسا تھا مانداری سے بتائیے گا ایسا تو نہیں تھا لیکن پھر بھی دباؤ تھا کہ کچھ رہ گئی تھے پروگرام جس کی وجہ سے کوئی باردن انضامات لگائے تھے لیکن ہم نے جو انہوں نے ڈمانڈ کی تھی ہم نے مکمل کار دیا لیکن اس کی ایک ہی ریزن ہے کہ وہ چاہتے نہیں کہ پاکستان ترقی کرے کیوں نہیں چاہتے اور کون نہیں چاہتے اس کے کافی ریزن ہے جیسے کچھمیر کا مسئلہ ہے کہ اگر پاکستان ترقی کرے یہ اچھا انڈیا کی بات کر رہے ہیں انڈیا کو ایک منٹ کے لیے سائٹ پر راہ دیتے ہیں فی ٹی ایف صرف انڈیا کے ساتھ پر تو نہیں چلتی فی ٹی ایف جو بھی یہ آرگنیزیشن ہے جنہوں نے یہ فی ٹی ایف بنائی ہیں جن کنٹریز نے مل کے وہ صرف انڈیا کے کہنے پر تو نہیں سارا کچھ کرے گی تو دوسرے کنٹری کیوں نہیں ہمارا ساتھ دیتے یہ ہمارے اصل چائنہ ہی نہیں ہمارا ایسا چتنا ساتھ دیتا ہے ویسے چائنہ کہتا ہے دیکھیں نا ہمارے جتنے مکمران آئے ہیں وہ اپنی جو خارجہ پولیسی یا نا وہ اس طرح نہیں اپنا کام کر سکے جسے ملکہ اپنا بہتری کی طرف کام آپ ایڈ ڈی اینڈ گما پھر آگے بات پہ آ گئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہماری فارن پولیسیز میں ہمارے انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہیں دوسرے کنٹریز کے ان میں کہیں نہ کہیں خامی ہے جی جی تو ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے جی جی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ نے سارے بھی جو بھی اختلافات ان کو بلا کے اور ملک کی خاطر اور قوم کی خاطر ترقی کی طرف ہمیں گابزم ہونا چاہیے بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر کے جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پاکستانی پبلک کی اپنین پاکستان کے جو سینئر سیٹیزنز ہیں ان کی اپنین آپ تک پنچائی اور اگر اس حوالے سے میری پرسنل اپنین کی بات کی جائے تو پاکستان اگر ف اے ٹی ایف کی گریلیسٹ میں گیا تھا تو وہ اپنی خامیوں کی وجہ سے ہم لوگ گئے تھے اور اگر اب ف اے ٹی ایف کی گریلیسٹ سے نکلتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہوگا لیکن ہم جو ہر بات پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اے ٹی ایف کی گریلیسٹ پہ گئے اس لیے کہ انڈیا نے سادش کر دی اسرائیل نے سادش کر دی یہودی لابی نے ایسا کر دیا تو ہمیں ان چیزوں کو سے ہٹ کر اپنی خامیوں پر ہمیشہ میں ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں ہر ٹاپک پہ یہی کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے اپنی خامیوں کو جاننے کی ضرورت ہے جب ہم اپنی خامیوں کو جانیں گے جب ہم اپنا ایمیج اچھا بنائیں گے انٹرنیشنلی جب ہمارے ریلیشن دوسرے کنٹریز کے ساتھ خاص طور پر اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے ہوں گے تب ہی ہم انٹرنیشنلی اپنا ایک سافٹ ایمیج بنا پائیں گے اور پھر ہی ہم اس طرح سے ایف ایٹی ایف سے بچیں گے یا اس طرح سے جو بھی ہمارا جو ٹیگ ہے نیگیٹیو ایمیج ہے وہ چینج ہو کر پازٹیو ایمیج میں بدلے گا یہ میری پرسنل اوپینین تھی آپ میں صحیح سے کوئی ایگری بھی کر سکتا ہے اور ڈس ایگری بھی کر سکتا ہے ویڈیو کیسی لگی آپ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تابتہ کے لیے پیس آؤٹ اللہ حافظ